انیس سو پچاس ساٹھ اور ستر اس دوران جرسی آئیلنڈ میں رہنے والے بہت سے لوگوں پر ایک مسٹریریس آدمی نے حملہ کیا جس کو لوگوں نے دھا بیسٹ آف جرزی کا نام دیا دھا بیسٹ آف جرسی نے اتنے خطرناک کام کیے کہ جرسی آئیلنڈ میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھ گیا جرسی آئیلنڈ یوکے اور فرانس کے بیچ میں باقی آئیلنڈ میں سب سے بڑا آئیلنڈ ہے جب وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تو وہاں پر پچاس سے ستر ہزار لوگ رہتے تھے نومبر انیس سو ستاون میں ایک عورت رات کے وقت بس ٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی تب ہی کسی نے اس پر حملہ کر دیا اس حملہ آور نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے بس ٹاپ سے گسیٹ کر جنگل کی طرف لے گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی یہ گھناؤنا کام سر انجام دینے کے بعد وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا وہ عورت کافی بھرے طریقے سے زخمی تھی اس حملہ آور کو پکڑنے کے لیے پولیس کے پاس زیادہ شواہد موجود نہیں تھے کیونکہ حملہ کرتے وقت اس آدمی نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھاپ رکھا تھا اس عورت نے پولیس کو بتایا کہ اس آدمی کا طریقہ واردات کافی خوفناک تھا پھر مزید دو عورتوں کے ساتھ یہی سب کیا گیا اتنے کم وقت میں تین حملے ہونے کی وجہ سے آئی لینڈ کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے تب ہی اگست 1969 میں ایک عورت پر حملہ ہوا لیکن اس عورت نے اس پر جوابی حملہ کیا اور وہ آدمی بھاگ گیا پولیس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ واردات ایک انسان کر رہا ہے جس عورت نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور بچ نکلی اس نے بتایا کہ اس آدمی کی عمر لگ بھگ چالس سال کے قریب ہے اس کے پاس سے ایک عجیب سی سمیل آتی ہے پولیس کو کرائم والی جگہ سے سگریٹ کے جلے ہوئے بٹس اور رسی ملی 1960 کے بعد حملہ آور لوگوں کے گھروں میں گھس کر یہ سب کچھ کرنے لگا تین سال تک مسلسل ان خطرناک واقعات کے بعد پولیس نے سکوٹلینڈ سے مدد مانگی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے تب جیک ماننگ نام کا ایک ڈیٹیکٹیو اس کے لیے ہائر کیا گیا پولیس نے آئی لینڈ کے ہزاروں لوگوں سے پوچھ کچھ کی پولیس کو بیسٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی عمر چالیس سال کے قریب ہے اس کی موچھیں ہیں اور وہ رینکوٹ اور ہیٹ پہنتا ہے اس کی ہائٹ پانچ فٹ چھے انچ ہے اس کا آئیرش ایکسنٹ تھا اور وہ ماسک پہنتا تھا آئی لینڈ کے لوگوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا گیا خاص طور پر رات دس بجے سے لے کر سب تین بجے تک جیک نے آئی لینڈ کے لوگوں کو ٹول کٹ بھی دیئے تاکہ وہ لوگ بیسٹ کو پکڑ سکیں انویسٹیگیٹر نے آئی لینڈ کے ہر آدمی کی فنگر پرنٹس کی ڈیمانڈ کی تیرہ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے فنگر پرنٹس دے دیئے پولیس نے ان تیرہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے ایک ایلفانس نام کے آدمی کو انویسٹیگیٹ کیا ایلفانس رات میں آئی لینڈ کے اردگرد چکر لگاتا تھا اور ساتھ ہی اس کے پاس رینکوٹ بھی تھا پولیس نے ایلفانس سے پوچھا لیکن کچھ بھی پتا نہ چل سکا پھر پولیس نے اس آدمی کے گھر کی کئی بار تلاشی لی لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا اور پھر پولیس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا لیکن آئی لینڈ کے لوگوں کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ ایلفانس ہی بیست ہے اس لیے انہوں نے اس کا گھر جلا دیا اور اسے آئی لینڈ سے نکال دیا اور پھر وہ اس طرح جرسی آئی لینڈ سے سات میل دور ایک دوسرے آئی لینڈ میں رہنے لگ گیا اس کے بعد دو سال تک کوئی بھی اٹیک نہیں ہوئے لیکن اپریل 1963 میں بیست نے ایک بار پھر حملہ کیا اس بار اس نے نو سال کے ایک بچے پر حملہ کیا اسی سال نومبر میں بیست نے ایک گیارہ سال کے بچے پر حملہ کیا پھر اس نے جلد ہی دس سال کی ایک لڑکی اور سولہ سال کے ایک لڑکے پر بھی حملہ کیا اس کے بعد دو سال تک پھر کوئی اور حملہ نہ ہوا تو پولیس کو لگا کہ بیسٹ شاید اب مر چکا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا بیسٹ نے پولیس کو ایک لیٹر بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے ظلم کو انجام دیتا ہوں لیکن آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے اور اسی طرح آگے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے میں ستمبر میں پھر سے حملے کروں گا ایک نہیں بلکہ دو لوگوں پر مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے بیسٹ کے کہے الفاظ کے مطابق اگست میں بیس سال کی لڑکی پر حملہ ہوا حملہ کرتے وقت بیسٹ نے لڑکی سے کہا کیا تم کو پتا ہے کہ ایک عورت کو مارتے وقت کتنا ٹائم لگتا ہے حد پانچ منٹ لگتے ہیں پولیس نے بہت کوشش کی بیسٹ کو پکڑنے کی لیکن ابھی تک وہ ناکام ہی ہوتے آ رہے تھے تب ہی ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا اگست انیس سو اکھتر میں رات کو دو پولیس ملازم اپنی نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے وہ دونوں اپنی گاڑی سے پیٹرولیم کر رہے تھے تب ایک گاڑی بہت تیزی سے ان کے پاس سے گزری پولیس نے اس گاڑی کا پیچھا کیا اور وہ گاڑی پولیس سے بچنے کے لیے کریش ہو گئی تب پولیس نے ایک آدمی کو گاڑی میں سے نکالا اور دیکھا کہ اس آدمی سے ایک عجیب قسم کی سمیل آ رہی تھی اور ساتھ میں اس آدمی نے رین کوٹ بھی پہنا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بینڈ تھا جس کے ناخن نکلے ہوئے تھے اس کی جیکٹ میں سپائکس لگے ہوئے تھے پولیس نے مزید گاڑی کی چھانبین کی تو انہیں ایک ماسک اور فلیش لائٹ ملی تب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے بیسٹ آف جرسی کو پکڑا ہے جس آدمی کو انہوں نے پکڑا تھا اس کا نام ایڈویڈ پیسنل تھا اور اس کے عمر چالیس سال تھی وہ جرسی آئیلنڈ پر ہی پلا بڑھا تھا اس کی شادی ہو چکی تھی اس کی ایک بیٹی اور دو سٹیپ چلڈرن بھی تھے وہ بیسٹ اپنی بیوی سے اس کی ماں کے چلائے ہوئے ایک یتیم خانے میں ملا تھا ایڈویڈ وہاں پر ہیلپر کے طور پر کام کرتا تھا بچے اسے کافی پسند کرتے تھے وہ بچوں کے لیے گفٹ اور مٹھائی بھی لاتا تھا ایڈویڈ اور جان کی شادی کے کچھ دیر بعد ہی ان کا رشتہ کچھ ایسا اچھا نہیں چلا اور دونوں میں کسی قسم کا فیزیکل یا ایموشنل ریلیشن نہیں تھا پولیس نے ایڈویڈ سے کافی سوالات پوچھے لیکن اس نے کوئی بھی جواب دینے سے منع کر دیا جب پولیس نے اسے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم بیسٹ آف جرسی ہو تو اس نے پولیس کو کہا کہ تم ثابت کر کے دکھا دو پولیس نے ایڈویڈ کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں اس کے گھر سے ایک سیکرٹ روم ملا اور اس روم میں سے پولیس کو کئی ہیٹس رین کوٹس اور ماسک ملے اور اس کے وکٹمز کی تصویریں اس کے گھر کی دیوار پر چپکی ہوئی تھی اس کا مطلب جب وہ بیسٹ کسی کو مارنے والا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کیا کرتا اس روم میں سے بھی وہی عجیب سی سمیل آ رہی تھی اس روم میں پولیس کو کئی کالے جادو کی کتابیں ملی اس کے کمرے کی دیوار پر ایک تلوار بھی لٹکی ہوئی تھی پولیس کے مطابق وہ حملہ کرنے سے پہلے کسی جانور کو قربان کرتا تھا تاکہ اسے اس کے کام میں کامیابی حاصل ہو ایڈورڈ سموکنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کا آئرش ایکسنٹ تھا وہ ایسا پولیس کو گھمراہ کرنے کیلئے کیا کرتا تھا نومبر 1971 میں ٹرائل شروع ہوا جن تیرہ لوگوں نے پولیس کو فنگر پرنٹس دینے سے منع کیا تھا ایڈورڈ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا اگر پولیس نے پہلے چھانبین کی ہوتی تو اس کو جلدی پکڑا جا سکتا تھا ایڈورڈ جرسی کا ایک انتہائی محترم انسان تھا ایڈورڈ یتیم خانے میں لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا اس لیے کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ وہ انسان اتنا گھناؤنا کام کر سکتا ہے اس کو تیس سال کی جیل کی سزا ہوئی ایڈورڈ کی بیوی کو اس بات کا بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کا شاہر ہی بیسٹ آف جرسی ہے الفانسے جس کو لوگوں نے نکال دیا تھا وہ چادہ سال تک ایک چھوٹے سے آئیلنڈ میں رہا جہاں زیادہ تر مچوارے ہی رہتے تھے وہاں پر کافی خوشتا اور خود کو وہاں کا راجہ سمجھتا تھا حالانکہ بعد میں وہ جرسی واپس آ گیا دو ہزار بارہ میں سنتالیس سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی دوسری طرف ایڈورڈ کو اس کی سزا کے بیس سال مکمل ہونے پر رہا کر دیا گیا اور اسے جرسی واپس جانے کی اجازت بھی مل گئی لیکن جرسی کے لوگوں نے اسے وہاں رہنے نہیں دیا اس لیے ایڈورڈ وہاں سے کہیں آر چلا گیا اور اپنی باقی زندگی کے سال وہاں پر گزارے سن انیس سو چورانوے میں ایڈورڈ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ایڈورڈ کو صرف تیرہ وکٹمز کی وجہ سے سزا ہوئی لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایڈورڈ نے تیرہ سے زیادہ لوگوں کو مارا تھا سن دوہزار آٹھ میں بیسٹ کی بیوی جوائن جو یتیم خانے کو چلا رہی تھی اس یتیم خانے میں آپریشنل ریکٹینگل نام کا ایک آپریشن چلا تو وہاں پر موجود بچوں نے بتایا کہ رات کے وقت ان کے بیڈ کے پاس ایک آدمی ماسک پہنے کھڑا رہتا تھا اور ان پر اٹیک بھی کرتا تھا ایک بچے نے یہ بھی بتایا کہ ایڈورڈ بچوں پر کلورو فارم یوز کرتا اور پھر انہیں بیڈ سے اٹھا کر جنگل کی طرف لے جاتا اور گھٹیا کام کرنے کے بعد بچوں کو دوبارہ اسی طرح بیڈ پر لٹا دیا کرتا اس آپریشن کی دو ہزار صفحات کی رپورٹ آن لائن پبلش کی گئی اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس یتیم خانے میں چل رہے اس گھناؤنے کام میں بہت سے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ بھی تھا